اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریت کے ساتھ ہوں گے دوستو ہم آپ کو اپنے چینل ٹپس فور یو بڈز لور میں خوش آمدیت کہتے ہیں فیس بوک والے دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر دیں زیادہ در ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں دوستو یہ بہت مزدار ویڈیو ہے آپ کو اس میں پوری دف کے بچے کی ہیچنگ سے لے کے سیل فیٹ تک آنے تک کی تمام چیزیں ویڈیو کے اندر دکھائیں گے آپ کو اور جیسے کہ یہ فرٹائل انڈوں پر میل بیٹھا ہوا ہے ایک ہی دن رہ گیا ہے ہیچنگ کے لیے تو یہ اس سے اگلی دن کی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ پورا پیار جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بچہ جو ہے ایک بچہ جو ہے ہیچ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو بھی شیل دکھائیں گے ایک شیل جو ہے وہ سامنے یہ پڑا ہوا ہے دوستو آپ کو نظر آ گیا ہوگا اور دوستو یہ ابھی اس سے اگلی دن کی ویڈیو ہے ماشاءاللہ دونوں بچے جو ہے ہیچ ہو چکے ابھی آپ کو دونوں شیل بھی دکھائیں گے اور بچے بھی دکھائیں گے اچھا دوستو ہم نے یہ جالی اوپر اس دی رکھی ہے اور ٹرے نیچے رکھا ہے تاکہ یہ اپنا گند نہ کھا ہے اس سے بھی جراسیم آتے ہیں بیماریاں بڑھتی ہے تو اس ویسے اپنے ٹرے نیچے رکھا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جالی اوپر اور ٹرے نیچے ہو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں پہلا بچہ جو پہلے نکلاتا وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور دوسرہ چھوٹا ہے دونوں بچے ہیل دی ہے ماشاءاللہ اور فیڈنگ میں اچھے سے کرائی ہوئی ہے اور اب ان کو جو ہے اپنے ماباپ کے پاس دوبارہ رکھ دیتے ہیں اب دوستو یہ اس سے تین دن بعد کی ویڈیو ہے ابھی ہم میل کو اٹھائیں گے اور بچے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے تین دن بعد یا چار دن بعد بچے جو ہے وہ کس کنڈیشن تک پہنچ گئے ان کے بچے اصل میں بہت جلدی گروہ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دس سے بارہ دن کے جب ہوتے ہیں تو یہ نیسٹ سے جو ہے کود جاتے ہیں بچے اور سیل فیڈ پہ آنے میں تو ایک سا ٹائم لگتا اس کے بعد بھی جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیدرز آنا شروع ہو گئے چھوٹے والے کے تھوڑے کم ہیں بڑے والے کے زیادہ ہیں اور دوستو یہ اب جو ہے اس کے بھی اگلے دو دن بعد کی ویڈیو ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ فیدرز اور بھی بڑے ہو گئے بچوں کی گروہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ اب دوستو یہ تقریباً نو دن کی جو ہے نائن ڈیس کی ویڈیو ہے یہ نو دن ہے بچوں کا ماشاءاللہ فیدرز اور بھی زیادہ گروہ کر چکے ہیں یہ قریب سے دکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیل دیئے ہیں چھوٹے سے فیڈیم پوٹ کے انڈے دیئے تھے نیسٹنگ خود کر کے اور جبکہ باسکٹ لگایا ہو تھا مگر ان کو یہی یہ جگہ اچھی لگی تھی انہوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ سے بریٹ کر دی یہ دوستو ماشاءاللہ سے گیارہ دن کے بچے اور اور اب بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پر مر مانا شروع کر دیئے بچوں نے اور بلکل ہیل دی بچے ہیں یہ ان کا باپ آگیا ہے ان کے پاس اور فیڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور خوب مستی میں بچے ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس کے دو دن بعد کی ویڈیو ماشاءاللہ سے ایک بچہ جو ہے سٹک پہ بیٹھا ہوا ہے یعنی اس وقت اس بچے کی ایج جو ہے کم اس کم تھرٹین ڈیس کا بچہ ہے یہ ہے اور دوسرا بچہ جو اس سے ایک دن چھوٹا ہے وہ فیڈنگ اپنا پورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ نیسٹ پہ یہ اس کے اگلی دن کی ویڈیو ہے دونوں نیچے آگئے یعنی کہ چودہ دن میں ماشاءاللہ دونوں بچے نیسٹ سے اتر چکے ہیں اب یہ کہ بس ان کو سیل فیڈ پہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہ نیسٹ خالی کر دی ہے آپ صفائی کر کے گھاس لگا دیں گے تو یہ دوبارہ لینگ کر دیں گے یہ دوستو ماشاءاللہ سے بھی سولوے دن کی ویڈیو ہے یا ستروے دن کی آپ دیکھ سکتے ہیں دن میں بھی بڑی ہو گئی ہے بچے ایکٹیو ہو گئے کافی ان کے چلنے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے بچے جو ہے ایکٹیو ہے اور دوستو یہ اب جو ہے تقریبا ٹوٹل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ڈیز ہو گئے ماشاءاللہ بچے جو ہے مو مانا شروع کر دیا بچوں نے ہلکہ ہلکہ دانا اٹھا بھی رہے دوستو ان کا جو ہے ہیچنگ انکیبیشن ڈیز جو ہے ٹوئلف ٹھرٹین ہوتے ہیں اس میں بچہ نکل آتا ہے اب یہ ماشاءاللہ سے آخری ویڈیو ہے بچے سیل فیڈ پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو علک کر دیں گے اور جیسے کہ ابھی میل بھی دکھائیں گے آپ کو انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے دوبارہ آپ فیمیل نے لینگ کر دیئے اور پاڈ بھی ہم نے چھوٹا لگا دیا تھا وہ ہٹا دیا تھا انہوں نے اس دفعہ باسکٹ بندے دے دیئے تو دوستو امید کر دیں کہ ویڈیو آپ نے خوب انجوائے کی ہوگی آپ لوگو اچھی لگی ہوگی تو بس لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے برڈز کو بھی خیال لکھئے گا اجازت چاہتے ہیں دعا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی